اسلام علیکم ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ حال ہی میں ٹیسٹ سیریز کے لیے سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا تھا لیکن اب شہین افریدی جو کہ ہمارے ٹی ٹوانٹی کپتان ہے شہین افریدی نے ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے وہ بھی پانچ بڑی تبدیلیوں کے ساتھ شہین افریدی نے پانچ نئے کھلاریوں کو انٹر کیا ہے ٹیم میں تاکہ ایک اچھی ٹیم بن سکے اور پاکستان ٹیم کو آگے بہت سے مارجن سے گزرنا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے سیریز کھیلنیا ہے اسٹریلیا کے ساتھ جو کہ اسٹریلیا کے ٹیسٹ سیریز کے فورن بعد ہوگی اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی کھیلنیا ہے اس کے بعد ورلڈ کپ دوہزار چوبیس ٹی ٹوانٹی کھیلنا ہے اس لئے شہین افریدی نے پانچ بڑی تبدیلیں کر دی ہیں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی ویڈیو سے لے کر آتا رہتا ہوں دوستو لائک اور سبسکرائب سے کچھ نہیں ہوتا کر دیا کریں اب لوگوں کو بتاتے چلیں کہ شہین افریدی نے جو کہ ہمارے ٹی ٹوانٹی کپتان ہے شہین افریدی نے پانچ بڑی تبدیلیں کی ہیں جو کہ پہلے نمبر پر محمد حارس محمد حارس کی ٹیم میں انٹری ہویا ہے محمد حارس یہ ایک ہارڈ ہیٹر بیٹسمن ہے جبکہ دوسرے نمبر سائم ایوب سائم ایوب اپنی اچھی لیگوں میں کارکردگی دکھا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سائم ایوب کی دوسرے نمبر پر واپسی ہوئی ہے جبکہ تیسے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عبرار احمد ہمارے سپن گیندباز عبرار احمد کی واپسی ہوئی ہے اور چوتھے نمبر نام آتا ہے نسیم شاہ کا نسیم شاہ نے انجری سے چھٹکارہ حصل کر لیا ہے اور ٹی ٹوانٹی میں شامل ہوگا اور جبکہ پانچویں نمبر پر بہت زیادہ قو سائم یا عماد وسیم آپ لوگوں کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو یہ پانچ بڑی تبدیلیں کیسی ہیں آپ لوگوں کے خیال کے مطابق یہ پانچ بڑی تبدیلیں میں اور مزید کیا تبدیلیں ہونی چاہیے اپنی رائے کومن سیکشن میں ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ